پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے ادھاکار اور کومیڈین اسفر علی نے پہلی سابقہ اہلیہ سلمہ حسن اور پھر ادھاکارہ نوین سے شادی اور طلاق پر بات کی ہے یاد رہے کہ ادھاکار اسفر علی نے دوزار ایک میں ادھاکارہ سلمہ حسن سے شادی کی تھی سابق جوڑے کی ایک بیٹی فاطمہ بھی ہے دوزار بارہ میں سلمہ اور اسفر کے درمیان طلاق ہو گئی تھی بعض ازاں اسفر علی نے دوزار بارہ میں ہی ادھاکارہ نوین وکار سے شادی کر کے تمام انڈسٹری سمیت اپنے مداہوں کو چوکا کر رکھ دیا تھا ادھاکارہ نوین وکار اور اسفر کے درمیان بھی شادی کے تین سال بعد دوزار پندرہ میں طلاق ہوئی تھی اپنی دونوں شادیوں کی ناکامی پر ادھاکار نے بات کی ہے اسفر علی کا ایک پرانا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ اپنی دونوں طلاقوں کے سبب شو بیز انڈسٹری میں کام نہ ملنے کی شکایت کر رہے ہیں ادھاکار کا کہنا ہے کہ انہوں نے نہ تو سلمہ حسن کو ذہنی طور پر طلاق دی اور نہ ہی سلمہ سے ان کی دوستی ختم ہوئی ہے سلمہ نے بھی ان سے دوستی ختم نہیں کی اسفر علی کا کہنا تھا کہ انہوں نے دوسری شادی کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ نہیں کہا کہ اب میں تم سے نہیں ملوں گا کیونکہ اب میں کسی اور کا شوہر ہوں یہ کوئی ڈراما نہیں ہے میں اپنی بیٹی سے تحال ملتا ہوں اور ہمارا تعلق بہت مضبوط ہے اسفر علی کا دوسری صاحب کا اہلیہ نوین وکار سے طلاق پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جب میری دوسری طلاق ہوئی تو انڈسٹری نے مجھے کام دینے سے انکار کر دیا تھا ایک طلاق ہوئی تھی کچھ عرصے بعد دوسری طلاق بھی ہو گئی ہے اداکار کا اپنے انٹرویو میں کہنا ہے کہ مارننگ چوز کی میزبان داکھ پیس پیس کر کہتی ہے کہ اچھا ہو کہ مرے یہ اچھا ہوا اس کے ساتھ ہی ہمارے کلچر کا حصہ ہے اداکار کا کہنا ہے کہ جو کومنٹ باکس میں مجھے برا بلا کہتے ہیں مجھے اور سلمہ کو ایک ساتھ دیکھ لیں تو حیران رہ جائیں گے ہم ابھی تک بہت اچھے دوست ہیں